موسیقی اسلام علیکم to all my viewers کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلیت کے ساتھ ہوں گے آج لے کر آئی ہوں کشمیری چائے کی ریسپی اور بہت ہی ایزی میتھر سے آج ہم اسے بنائیں گے تو آئی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے چار کپ پانی اب اس میں شامل کریں گے 3 تیبل سپون گرین ٹی کسی بھی اچھی کالیٹی کی گرین ٹی آپ یوز کر سکتے ہیں ایک سے دو عدد بادیان کی پھول چار سے پانچ عدد ہری الائچی نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چار سے پانچ عدد لانگ بیکنگ سوڑا ڈالیں گے 140 تی سپون اب اسے ہم تقریباً 25 سے 30 منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اسے اٹین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے 30 منٹ ہو چکے ہیں اور پانی ہمارا ہاف رہ گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے دو گلاس بلکل تھنڈا پانی اس میں میں نے آئس کیوبز بھی اٹ کی ہوئی ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اسے اب تقریباً 5 منٹ کے لیے ہم اسے مزید پکائیں گے 5 منٹ ہو چکے ہیں اب چولے کو بند کر کے ہم اسے چھان لیں گے کہوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ چاہے تو اس کہوے کو 8 سے 10 دن کے لیے فریج میں بھی سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی بوتل میں اسے بھر کے سٹور کر لیں اور جب بھی آپ کو چاہے بنانی ہو اس کہوے کو دودھ میں شامل کریں تھوڑی سی شگر اور تھوڑی سے ٹرائی فرز ایڈ کر کے آپ اس چاہے کو انجوائے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑی سی چاہے بنا کے دکھاتی ہوں یہاں پر یہاں ہم نے لیا ہے 500 دیمل دودھ چینی اٹ کی ہے میں نے 3 ٹیبل سپون لیکن آپ ایک آرڈنگ ٹو ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں تھوڑے سے اس میں ہم بادام شامل کر دیں گے تھوڑے سے پستے شامل کر دیں گے اس میں اب اسے بوائل ہونے دیں گے اب جو کشمیری کہوہ ہم نے تیار کیا ہے اب ہم اس میں وہ شامل کریں گے حضبے ضرورت ایڈ کرنا ہے جب تک کہ اچھا سا کلر نہ آ جائے چاہے گا یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا لائٹ کلر ہے اس میں تھوڑا سا اور کہوہ شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ اچھا سا کلر آ گیا ہے اس کا اگر آپ کو اور ڈارک چاہی ہو تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اسے ایک کپ میں نکال لیتے ہیں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس اوپر سے بھی سپرنکل کر دیں گے تو تیار ہے ہماری مزدار سی کشمیری چائے آئے ہوپ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ